لندن اردو وائس آواز کی دنیا کے دوستو لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب پیش خدمت ہے ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور عورت سے ایک دلچسپ اور معلوماتی مضمون جس مضمون کا عنوان ہے عورت اور تاریخ پیشکش لندن اردو وائس حقوق نسوہ کی ایک جرمن خاتون نے کہا تھا کہ میری تاریخ کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا وجود نہیں تھا تاریخ میں عورت کا وجود تو ہے مگر اس کا وہ وجود ہے جو مرد نے تشکیل دیا ہے کیونکہ ہماری پوری تاریخ مردوں کی تاریخ ہے عورتوں کی نہیں اس تاریخ کا جو خاکہ اور فریمورک ہے اس میں عورت کے لیے کوئی کنجائش نہیں اگر وہ تاریخ کے صفحات پر اُبھرتی ہے تو اس کا کردار اور عمل مرد کے تابع ہوتا ہے اس لیے ایک عرصے تک یہ نظریہ مقبول عام تھا کہ تاریخ کی تعمیر و تشکیل صرف مرد ہی کرتے ہیں اور اگر عظیم مرد نہ ہو تو تاریخ کا عمل رک جاتا ہے اس لیے پیغمبروں سے لے کر بڑے بڑے فاتحین سب ہی مرد تھے جو اپنے نظریات و خیالات اور جدوجہد سے تاریخ کا رخ موڑتے نظر آتے ہیں اور خیالات کے اس حجوم میں اور جدوجہد کے اس عمل میں عورت کا وجود نظر نہیں آتا تو کیا عورت کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں کیا اس کی ذات گمنامی کے اندھیرے میں روپوش ہو گئی ہے اور کیا اس نے تاریخ میں کوئی کردار اور کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا اور اگر ایسا نہیں تو پھر کیوں اسے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور اس کے وجود اور ذات کو فراموش کر دیا گیا ہے اول تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ تحریری تاریخ کے وجود میں آتے آتے انسانی معاشرے پر مرد کا غلبہ ہو چکا تھا اور عورت کی سماجی حیثیت گر چکی تھی اور عورت معاشرے میں مرد کے مساوی نہیں رہی تھی اور اس غیر مساوی درجے کی وجہ سے مرد کے لیے یہ آسان ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنے مفادات پر قربان کرتا رہے اس لیے مردوں کی اس تاریخ میں عورت جس حیثیت اور شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس میں کوئی عظمت کوئی عزت و وقع نہیں بلکہ اس سے ایک ایسا تاثر اوبڑتا ہے کہ جس میں کبھی عورت سے نفرت ہوتی ہے تو کبھی اس پر رحم کھانے کو دل چاہتا ہے اور کبھی اسے بلکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس قربانی کا کوئی ذکر تک نہیں ہوتا کہ جو مرد اپنے مفادات کے لیے اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے ابتدائی دور میں جب قبیلوں میں بہامی جنگ و جدل ہوتا تھا اور اس کے بعد دوستی کے معاہدے ہوتے تھے تو اس میں شادی اوبیہ کے ذریعے تعلقات کو بہتر بنایا جاتا تھا مثلاً آسٹریلیا کی قدیم باشندوں میں یہ رواج تھا کہ وہ مخالف قبائل سے دوستی کی غرض سے اپنی عورتوں کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے بعد میں انہوں نے سفید فارم لوگوں سے دوستی کے لیے بھی اپنی عورتوں کو استعمال کیا اور اس طرح سے انہوں نے مادی فوائد حاصل کیے اسکیمو قبائل کے ہاں بھی بیویوں کے تبادلے کا رواج تھا اور اس کے ذریعے وہ دوسرے قبیلوں سے بہتر تعلقات قائم کرتے تھے اور دشمنی کو ختم کرتے تھے اس پورے عمل میں عورت کو اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور اسے اپنے شہر یا مرد کے حکم کو ماننا پڑتا تھا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ غیر طبقاتی معاشروں میں بھی عورت کا درجہ مساوی نہیں تھا جیسا کہ آسٹریلی قبائل اور اسکیمو کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ صحیح ہے کہ غیر مساوی درجہ بندی نجی جائدات کے بعد پیدا ہوئی کہ جس میں جانشینوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر قبائلی دور میں بھی عورت کو مرد اپنی جائدات سمجھتا تھا اور اس کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کرتا تھا مرد نے اپنی عزت اور تخت و تاج بچانے کی خاطر اپنی عورتوں کو قربان کیا ہے مثلا بابر جب سمرقند میں تھا تو اس کے جانی دشمن شیبانی خان نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا اور بہار کے لیے فرار اور کامیابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے اپنی بہن خانزادہ بیگم کو شادی کے لیے شیبانی خان کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گیا راجپود حکمرانوں نے ادبر کو شادی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی تاکہ وہ مغل خاندان اور سلطنت کا حصہ بن کر مرعات حاصل کریں اس سارے عمل کا علمیہ یہ تھا کہ عورت اس قربانی کے بعد گمنام ہو جاتی تھی اس کا کردار ختم ہو جاتا تھا اور اس قربانی کے نتیجے میں جو فوائد ہوتے تھے اس سے مرد پورا فائدہ اٹھاتے تھے ستم ذریفی یہ ہے کہ ان تمام قربانیوں کے باوجود معاشرے میں عورت کا سماجی ردبہ نہیں بڑھا اس سے اس کی عزت و اعترام میں اضافہ نہیں ہوا اس کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ اس سے مردوں کو اور یہ حصلہ ضائع ہوئی کہ وہ عورت کو اپنے مخاصد کے لیے استعمال کرنے لگے تاریخ بھی عورت کی قربانی کے نتیجے میں ہونے والے عوامل سے خاموش ہے کہ اس کی اس قربانی نے کتنی جنگوں کو رکا معاشروں میں امن و امان کو قائم کیا آپس کی تلخیوں کو دور کیا تعلقات کو بہتر بنایا شکست کے زخموں کو مندمل کیا اور لوگوں کو تحفظ اور سکون دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی قربانی کو قربانی نہیں سمجھا گیا کیونکہ اس صورت میں انہیں ان فوائد کے لیے عورت کا احسان مند ہونا پڑتا اس لیے عورت اور اس کی قربانیاں تاریخ کے صفحات سے خالی ہیں اور ویسے بھی قربانی اس شہے کو کہا جاتا تھا جو جائدات کا ایک حصہ ہوتے تھے مثلا ایک عرصے تک غلاموں کو دیوتاؤں پر قربان کر دیا جاتا تھا اس کے بعد جانوروں کی قربانی دی جانے لگی اور اس قربانی میں عورت بھی شامل تھی کہ اسے کبھی دیوتاؤں کی خوشیوں کی خاطر قربان کیا گیا تو کبھی دریاؤں کی تغیانی سے بچاؤں کی خاطر بھینٹ چڑھایا گیا اس لیے جس شہے کو قربان کیا جاتا تھا اس کی حیثیت و اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور یہی صورت عورت کی تھی کہ وہ قربانی کے لیے پیش تو کی جاتی رہی مگر اس قربانی کا صلاح اسے نہیں ملا بلکہ مرد کو ملا بقیہ اگلیس سے میں ہمارے ساتھ رہیے گا آدھا برزے